جسس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومتی وکیل کو ججس کے سخت ریمارکس کا اور سوالات کا سامنا ہے عدالت مسلسل سوالات اٹھا رہی ہے اور اہم ریمارکس دے رہی ہے سپریم کورٹ میں آج جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست دینے والے کے حوالے سے اہم سوالات اٹھا ہے جو اس کیس کے لیے بہت اہم ہے سمات کے دوران جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ وحید ڈوگر کو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کا پتہ کیسے چلا وحید ڈوگر کو تو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کے سپیلنگ نہیں آتے جب نام کے سپیلنگ درست نہیں ہوں گے تو ویب سائٹ پر سرچ کیسے ہو سکتا ہے اس دوران جسس مقبول واقع نے سوال کیا کہ وحید ڈوگر کس میڈیا کے لیے کام کر رہا ہے وحید ڈوگر کا ماضی کیا ہے وحید ڈوگر کی دخواست پر بڑی تیزی سے ایک کام کا آغاز ہو گیا کیا وحید ڈوگر کو غیب سے معلومات ملیں اس ملک میں بہت سے کام غیب سے ہوتے ہیں بینچ کے سر پراج اسی زمرتہ بندیال نے رماغ دیئے کہ ہمیں جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائیں ایسا کچھ بتائیں جس سے جرم سامنے آئے کچھ ایسا دکھائیں جس سے پتا چلے کہ یہ جائدہ جج صاحب نے خاندان کے افراد کے نام خریری اس پر فروغ نصیم نے جواب دیا کہ جائدادوں کے بارے میں لگائے گئے الزامات کی کوئی تردید نہیں کی گئی جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ ٹیکس ریٹرنز ظاہر نہ کرنے پر جج پر آرٹیکل دو سو نو لاغو نہیں ہوتا جسس فائز ایسا پر کرپشن یا اختیارات کے غلط استعمال کا کوئی الزام نہیں سمات کے دوران جسس منصور علی شاہ نے سمال اٹھایا کہ کیا قانون کے تحت جج صاحب منی ٹریل دینے کے پابند ہیں جج کہتے ہیں کہ پروپرٹیز کا مجھ سے نہیں متعلقہ لوگوں سے پوچھیں آپ کہتے ہیں کہ جواب جسس قاضی فائز ایسا دیں فروغ نصیم نے سمات کے دوران بھارت کی مثال دی اور کہا کہ بھارت میں جج کی اہلیاں اور بچوں کے نام اساسے تھے تحقیقات شروع ہوئیں تو بھارت کے اس جج نے استیفہ دے دیا جس پر جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ بھارت کے قانون کو چھوڑیں پاکستان کے قانون کی بات کریں قانون دکھا دیں جس کے تحت جج کو اپنی اور خاندان کے افراد کی جائدات ظاہر کرنا ضروری ہے سیکشن پانچ کے تحت جج کے لیے ایسی پابندی نہیں کہ وہ غیر ملکی جائدات ظاہر کریں عدالت نے سمات کے آخر میں وفاقی حکومت کے وکیل کے سامنے سملات رکھے کہ ریفرنس کی بدنیتی اور ایسٹ ریکووری یونٹ کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتائیں اگر صدارتی ریفرنس میں نقص ہیں تو کیا کاؤنسل سو موٹو کاروائی کر سکتی ہے کیا جوڈیشل کاؤنسل صدارتی ریفرنس پر کاروائی کی پابند ہے فرض کر لیں یہ ایک کمزور ریفرنس ہے جس کی پسے پردہ مقاصد ہے کیا کاؤنسل ایسے ریفرنس پر کاروائی کرنے کی پابند ہے عدالتی کاروائی کل تک پھر ملتبی کر دی گئی آج کی سمات میں جسس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف شکایت کرنے والے حمید ڈوگر کا ذکر ہوتا رہا اس حوالے سے 29 مئی کو جسس قاضی فائد عیسیٰ نے پر نرخواست میں کچھ سوالات ہوتھائے تھے انہوں نے لکھا تھا کہ ایک پروکسی کی تلاش کی گئی تاکہ وہ حصے کا کام کرے عبدالحمیڈ ڈوگر نامی اس متنازع جالساز نے ایسیٹ ریکبری یونٹ کے خودساقتہ چیئرمن کو خط لکھا جو پہلے سے کاروائی کے لیے تیار تھے انہوں نے وزارت قانون سے رابطہ کیا فوری طور پر پروکسی سے رابطہ کیا مگر یہ کیسے ہوا یہ نہیں بتایا گیا اور یہ اب تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا کیونکہ عبدالحمیڈ ڈوگر نے اپنے رابطے کا نمبر ہی نہیں فرام کیا تھا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ درخواست دینے والا تو پروکسی تھا جسے قاضی فائد عیسیٰ نے لکھا تھا کہ میں نے کئی بار حمید ڈوگر کے بارے میں معلومات چاہی مگر مجھے نہیں بتایا گیا میرا سوال ہے کہ عبدالحمیڈ ڈوگر کیا کرتا ہے کہاں کام کرتا ہے کتنا کماتا ہے ذراعہ مدنی کیا ہیں اپنے انکم ٹیکس ادا کیوں نہیں کرتا وہ کہاں رہتا ہے اس کی اہلیہ اور بچے کیا کرتے ہیں کیا ان کے پاسپورٹ ہیں اور کہاں کا سفر کیا ہے جسے قاضی فائد عیسیٰ نے سوال کیا کہ حمید ڈوگر نے صحافی احمد مدوانی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا اس کا ہینڈلر کون ہے وہ کسے ریپورٹ کرتا ہے وہ میرے خلاف پروکسی بننے کے لئے تیار کیوں ہوئے جیسے قاضی فائد عیسیٰ نے لکھا کہ عبدالحمیڈ ڈوگر اپنی جھوٹی کہانیوں کے لئے مشہور ہے اس نے ایک روپے کا انکم ٹیکس ادا نہیں کیا سرکاری طور پر بے روپیے کے حوالے سے کوئی معلومات پراہم نہیں کی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور عوام کو جاننے کا حقاصل نہیں یہ شخص طاقت کا نمائندہ ہے اسے سامنے لائے جائے تاکہ وہ ریفرنس کے سکرپٹ ڈرامے میں اپنا کردار ادا کر سکے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے آج عزامت میں بھی سوال اکھائے گئے اب کل اس کیس میں سماکتے ہیں جا جیئے